سورہ بقرہ شریف میں ارشاد ہوا تھا کہ قرآن کریم سے متقین ہدایت حاصل کرتے ہیں متقین کون ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب ہے غیب پر ان کا پورا ایمان ہے نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کی دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو رسول کریم علیہ السلام پر اترا اس پر بھی ان کا پورا ایمان ہے اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان ہے آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں عقیدہ آخرت پر کوئی شک شبہ نہیں ہے پورا یقین ہے پورا کنفرم یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جن لوگوں میں یہ صفات ہیں یہ پانچ خوبیاں جن میں موجود ہیں نا ان کے بارے میں ارشاد ہوا وَأُولَئِكَ عَلَىٰهُ دَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اصل ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں جن کا ان پانچ چیزوں پر ایمان ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں فلاح کا معنی ہے معنی کیا جاتا ہے کامیابی کامیاب کامران لیکن یہ فلاح عربی کا ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر کامیابی سے بڑھ کر بھی کچھ انعامات سمیٹے ہوئے ہیں کامیابی بڑا چھوٹا لفظ ہے اچھا پھر اس کا کیا معنی ہوگا مفسرین کہتے ہیں فلاح لفظ میں جتنی کامیابیاں ہیں جتنے اللہ کی انعام و اکرام ہیں جتنی نعمتیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لئے اردو میں ہمارے پاس کوئی مناسب لفظ نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے تو قریب قریب لفظ یہی کہ بس وہ کامیاب ہیں یا وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں مراد کو پانے والے ہیں تو اس کا صحیح معنی فلاح کا وہی ہوگا جو عربی ہے کہ مفلحون وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں حقیقی کامیابی بھی تو یہی ہے نا کہ انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت حاصل کر لے تو فرمایا یہ پانچ صفات والے لوگ بس یہ کامیاب ہیں اللہ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کے بعد یہ پہلا رکود سورہ بقرہ شریف کا ختم ہو جاتا ہے اور ان دو آیتوں میں کفار کے متعلق بیان ہے ارشاد ہوا بے شک جن لوگوں نے اپنے اختیار سے کفر کیا ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے دیکھیں حضور علیہ السلام کی تبلیغ سے بہت سے کفار ایمان لائے اور فیضان نبوت تقسیم کرنے والے اہل بیت اور صحابہ اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگوں کی تبلیغ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا حضور سلطان الہند خاجہ غریب نواز اکیلی ذات ہے کئی لاکھ لوگ تو ان کی وجہ سے اسلام قبول کر گئے اب یہاں جو کہا گیا ہے کہ یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ متلکن کافروں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ مخصوص کفار کے بارے میں جو ہٹ دھرم ہیں جو زدی ہیں اب اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی وعلا افسارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے اب آنکھوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب سٹیمپ نہیں ہے مہر کا مطلب ایک تو سٹیمپ ہوتا ہے نا مہر لگانا وہ سائن کر کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی تو یہاں مہر سے مراد وہ نہیں ہے یہاں مہر سے مراد ہے سیل آپ کو شاید یاد ہو اب تو ڈاک کا دور نہیں رہا کبھی ڈاک میں کچھ خاص چیز آتی تو اس کے اوپر اس کو لفافے میں پیک کر کے پھر اوپر سوتر سے اس کو بان دیا جاتا اور پھر کسی چیز کو میلٹ کر کے اس سوتر کے اوپر اس کی گیرہ پر ڈال دیا جاتا پھر اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی تھی اب یہ سیل ہوتی تھی سیل جب تک کھلے گی نہیں اندر سے کچھ نکلے گا نہیں آپ پانی کی بوٹل لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی سیل چیک کرتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے اگر سیل نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں گی کہ اس کے اندر پانی نکال کر کوئی اور ڈالا گیا ہے اصل پانی نہیں ہے کمپنی کا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو جب آپ سیل فون لیتے ہیں کچھ اور چیز لیتے ہیں تو آپ اس کی سیل کو پہلے چیک کرتے ہیں سیل تو نہیں ٹوٹی ہوئی تو یہاں مہر سے مراد سیل ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اب دل جو ہے اس پر سیل لگ گئی ہے اب نہ تو اندر کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اندر سے کچھ نکالا جا سکتا ہے یہ ہوتا کب ہے یہ ہوتا ہے بغض کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے بے عدبی کی وجہ سے گستاخی کی وجہ سے توہین کی وجہ سے یہ ان کفار کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام علیہم الردوان کا مزاق اڑایا کرتے تھے مزاق اڑانے کی وجہ سے کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کفر پر اسرار کرنے کی وجہ سے پھر یہ دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اب وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو کھو دیتا ہے ایک انسان خدا نخاصہ نشا میں ہو آنکھ اس کی کام کرتی ہے کان کام کرتے ہیں زبان کام کرتی ہے بول سکتا ہے لیکن نشا کی وجہ سے زبان پر اس کی گرفت نہیں رہتی جو بولنا چاہے بول نہیں سکتا سنائی بھی صحیح نہیں دیتا دکھائی بھی صحیح نہیں دیتا تو صلاحیت تو اللہ نے دی ہوئی ہے لیکن اپنی صلاحیت کو اپنی غلطی کی وجہ سے اس نے خراب کر لیا تو یہی ان کفار کا حال تھا قرآن کریم نے اس کو سورہ متففین میں اس طرح بھی بیان کیا ہے قَلَّا بَلْرَوْن فرما یہ ان کے دلوں پر میل کچیل ہے یہی دلوں کا میل ہے یہ دلوں پر جب میل کچیل لگ جاتی ہے تو پھر حق قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بہت آسان مثال ہم خود اپنی ذات پر غور کریں کبھی قیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی اور نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کبھی قیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نیکی کرنا طبیعت پر بوجل ہو جاتا ہے تو حالانکہ ہم ہی تھے کچھ عرصہ پہلے رمضان کریم میں ہم ہی تو تھے نیکیوں کی طرف کشان کشان چلے جا رہے ہیں اب کیا ہوا وہ صرف شیاطین نہیں کھلے انہی کے جگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ شیاطین تو عید الفطر کے دن وہ آزاد ہو چکے تھے لیکن اس وقت بھی دلوں میں نرمی تھی جیسے جیسے رمضان قریب دور ہوتا گیا دلوں میں نرمی رفتہ رفتہ دور ہوئی اس کا مطلب کیا ہے وہ ران ہے وہ گناہوں کا بدعملیوں کا میل کچیل ہوتا ہے اور میں اکثر عرص کیا کرتا ہوں اس میں بالخصوص سب سے بڑی چیز ہماری آنکھیں جس نے آج کے دور میں آنکھ کی حفاظت کر لی اس نے اپنا ایمان بچا لیا اپنی آنکھیں بچائیں یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر سیل فون لے کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے رہو اور مطمئن رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اس لیے نہیں ہیں آنکھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے کسی کا نقصان ہو نہ ہو ہمارا اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے یہ آنکھوں کے ذریعے سے وہ ران وہ دل میں جاتا ہے وہ میل کچیل دل میں جاتی ہے تو فرمایا جن کے دلوں میں میل کچیل ہے ان کے دلوں پر پھر اس میل کچیل کی وجہ سے وہ سیل لگ جاتی ہے اب وہ حق دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں حق کو سن کر قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ دلوں پر وہ میل کچیل کی وجہ سے سیل لگ گئی ہے اب کیا کریں اس میل کو صاف کیسے کرنا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے صاف ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کی چمک ہے ہر چیز کو چمکانے کا کوئی ذریعہ ہے کوئی آلہ ہے کوئی کیمیکل ہے کوئی دوائی ہے اور دلوں کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے یہاں پر صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اس کو وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتے دیکھو برطن جب قلی کرواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا برطن کو قلی کروانے گلیوں میں آتے تھے محلوں میں اب شاید نہیں نظر آتے تو برطن کو جب قلی کرواتے ہیں تو اس پر ڈیریکٹ قلی نہیں چڑھائی جاتی ڈیریکٹ قلی چڑھائیں گے تو وہ چڑھے گی نہیں چمک نہیں آئے گی تو پہلے کیا کیا جائے گا خوب آگ جلائی جائے گی آگ جلا کر اس کے میل کو جلایا جائے گا اس کے میل کو جتنا جلا سکتے ہیں جب میل خوب جل جائے گا برطن کا تیز آگ وہ گھما گھما کے تیز آگ لگاتے ہیں اور پریشر کے ساتھ آگ لگا کر اس برطن کے میل کو صاف کر دیتے ہیں پھر تھوڑی سی قری لگتی ہے تو چمک دمک خوب ہو جاتی ہے ایسے ہی دل ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے میل لگ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی کے حضور توبہ کریں معافی مانگیں اور جن گناہوں کی لذت کی وجہ سے میل چڑھا تو ان کو چھوڑ دیں اور اس کے اگینسٹ اللہ کو منانے کے لئے کوشش کریں خوب کوشش کریں بہترین کوشش نفس کو سزا دینے کی روزہ روزہ رکھیں تو پھر یہ میل کچیل صاف ہوگا پھر تھوڑی سی بھی عبادت ہوگی تھوڑی سی بھی تلاوت ہوگی تھوڑا سا بھی قیام اللیل ہوگا انشاءاللہ لطف دوبالہ ہو جائے گا تو یہاں پر ان کفار کے بارے میں کہا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے چند کفار تھے اور وہ ہٹ دھرم تھے وہ زدی تھے تو ان کا کفر پر رہنا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے تھا اب اس سے آگے تیرہ آیات میں منافقین کا ذکر ہے دیکھیں کافر وہ ہے جو زبان سے بھی کفر کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے دل میں بھی کفر ہے ایمان والا وہ ہے جو زبان سے بھی ایمان کا اظہار کر رہا ہے دل میں بھی ایمان ہے جس کے عمل سے بھی ایمان کا اظہار ہو رہا ہے دل میں بھی ایمان ہے زبان سے بھی وہ قرار کر لیتا ہے اگر زبان سے قرار کبھی نہ بھی کرے مجبوری کی صورت میں کفار نے گیر لیا ہے کچھ ایسا معاملہ ہے بہرحال دل میں جس کے ایمان ہے وہ مسلمان ہے تو کافر کی زبان پر بھی کفر ہوتا ہے دل میں بھی کفر ہوتا ہے مومن کی زبان پر بھی ایمان ہوتا ہے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر تو ایمان کا اظہار ہوتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا دل میں کفر ہوتا ہے پھر نفاق کی دو قسمیں بن جاتی ہیں انشاءاللہ نیکس جمعہ کر ہم اس پر بات کریں گے یہاں پر کفر کی بات ہوئی ہے تو کافر اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بجائے کفر بہت بڑی نحوست ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر بہت بڑی نحوست ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا ایمان ایسا ہو جائے جس کا مزاج ایسا ہو جائے کہ وہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے جس کا ایمان ایسا ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کفر کو ایسا سخت ناپسند کرے جیسا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تو کفر سے بچنا بھی ہے اور کفر کو سخت ناپسند بھی کرنا ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے کلمات بول دیا جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں اس پر میں کچھ کلمات آج نوٹ کر کے لائے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک دور آئے گا لوگ صبح و مومن ہوں گے شام کو کافر ہوں گے ایسی بہت ساری حدیث ہیں تھا بندہ مومن لیکن اب کافر ہو گیا کیوں کلمہ کفر مو سے نکل گیا بہت سارے کلمات ایسے ہمارے ہاں عام ہیں بولے جاتے ہیں اوپر والا اللہ کو اوپر والا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے اللہ بس اس کو اللہ کیا نشان نہیں ہے اونچی شان والا اونچی مقام والا عرش عظیم کا رب دونوں جہاں کا رب اور بہت ساری صفات ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جب مجھے عطا کرنے کی باری آئی تو شاید اللہ بھول گیا میرا بلاوہ نہیں آرہا مجھے تو رب بھول گیا اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا یہ واضح کلمہ کفر ہے میں نے اتنی بار دعا مانگی ایک خاتون میرے پاس آئی میں ویسے خواتین سے ملاقات تو نہیں کرتا لیکن وہ اہلیہ کے ریفرنس سے آگئے اپنا کو مسئلہ بتایا تو وہ گلا کر رہی تھی اللہ سے کہ میں نے کعبہ میں جا کر اللہ سے مانگا اس نے پھر بھی نہیں دیا میں نے کہا اللہ خدا کی بندی تیرا اللہ پر کیا اختیار ہے ہم نے تو اس سے عرض کرنی ہوتی ہے خدا کرم کر دے ہمارا کوئی اختیار تھوڑا ہے وہ تو بس کریم ہے وہ تو بغیر مانگے بھی بہت کچھ اتا کرتا رہتا ہے ہمارا دھیان نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا وہ بھول گیا یہ ہمیں بھولا دی یہ کلمہ کفر ہے کبھی مسئیبت آ جائے مشکل آ جائے سبر کی تلقیم کرنی چاہیے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے مسئیبت میں گرفتار شخص عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کے ہی ساتھ ہے بڑا سبر کر کے میں نے دیکھ لیا کسی ظالم کے ساتھ ٹکر ہو مقابلہ ہو اللہ بھی اسی کا ساتھ دے رہا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ظلم کے خلاف ہے وہ تو ظالموں سے محبت نہیں فرماتا قرآن کریم نے اس سے واضح طور پر فرما دیا اس کے حبیب نے واضح طور پر فرما دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظالم مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی اور ظالم کی بھی مدد کرو عرص کیا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد چلو یہ ہو گئی کہ اس کو ہم بچائیں گے اس کے جو بھی ہم حلپ کر سکیں گے کریں گے ظالم کی مدد جا ہے فرمایا اس کی مدد یہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تو قرآن نے اسلام نے حضور نے احادیث نے تو ظلم کی مضمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیسے ہو تو اس طرح کے کلمات یہ بھی کفر ہیں سبر کی تلقین کے جواب میں کہہ دینا میں اس بقواز پر یقین نہیں رکھتا کلمہ کفر ہے عام بولا جاتا ہے اگر کسی کو کہیں کہ چلو یا چھوڑو اللہ کے سپرد کر دو کبھی کبھی ایسا ہوتا نا بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمیں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی نصید کر دے چلو چھوڑو اس کو فلان بھی تیرا حق چھینہ ہے فلان بھی زیادت کی فلان نے تکلیف دی چلو سب اللہ پر چھوڑ دو آگے اس کا جاتا ہے اللہ پر بھی چھوڑ کے دیکھ لیا مسئلہ حل نہیں ہوا پھر کس کے پاس جاؤ گے ہیں اگر یہ یقین ہے اللہ پر چھوڑ کے دیکھ لیا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر کس کے پاس جاؤ گے کیا اللہ سے لڑائی لوگے ہیں اللہ سے ٹکر لوگے معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ پر چھوڑ کے دیکھ لیا یہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہے فوتیدگی کے موقع پر اکثر کہا جاتا ہے اللہ کو رحم نہ آیا معاذ اللہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی رحم کرنے والا ہے یقین فرمائیں انسان پر جو تکلیف کا لمحہ آتا ہے حضور کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں انسان کے پیر میں کانٹا چبتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس پر بھی نیکی دیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے انسان پر کوئی تکلیف آئے اور اس پر اللہ تعالی اس کو عطا کچھ نہ فرمائے وہ تکلیف اس کے حق میں اس کے مستقبل کے اعتبار سے اس کی آخرت کے اعتبار سے بہتر نہ ہو ہر تکلیف میں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ تعالی توفیق دے اس سے آفتیں بلائیں نہیں مانگتے ہم اس سے کرم ہی مانگتے ہیں آفیت ہی مانگتے ہیں لیکن کیا پتا ہمارے گناہ کتنے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی صورت یہی ہو کہ اس کو کسی مسئیبت میں ڈال دیا جائے سبر کرے گا تو گناہوں کی معافی مل جائے گی کوئی بچہ فوت ہو جائے یا کوئی ابھی نوجوان ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کو اس پر رحم نہ آیا ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ کلمہ کفر ہے حضرت بائیزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو کیچڑ تھا ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا آپ سے کچھ فاصلے پر تھا آپ دور سے دیکھ رہے ہیں اب وہ کیچڑ میں گر گیا ہے اور رو رہا ہے پاس اور بھی لوگ تھے کسی نے اس کو نہیں اٹھایا ماں نے دیکھا تو ماں بھاگ کے آئی اس کو اٹھایا دو تھپڑ بمارے اور اس کو فوراں نہلانا شکر دیا صاف کر دیا حضرت بائیزید کہتے ہیں یہی حال ہمارا اور رحمتِ الہی کا ہے جب ہم میلے کچھ اہلے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں پھر ہم اس تکلیف کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی ذات کی طرف کبھی توبہ کرتے ہیں کبھی عبادت کرتے ہیں تو جب توبہ اور عبادت ہوتی ہے تو پھر اس کی رحمت کی برکھا برستی اور گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے کے لیے رحمت ہوتی ہیں دوزخ کا مزاک اڑانا یہ بہت شدید گناہ ہے دوزخ کی عذاب کا مزاک اڑانا بہت سارے لطیفے وائرل ہیں فلمی اداکاروں کے حوالے سے اور ان کی وجہ سے دوزخ کے ساتھ پسندیدگی کے وہ بھی وہیں ہوں گے اس طرح کی باتیں یہ ست کلمہ کفر ہے یہ کہنا کسی کے ساتھ محبت کے معاملے میں کہ ہمیں خدا بھی جدا نہیں کر سکتا واضح کلمہ کفر ہے طلاق عدد شریعہ کام جن کو قرآن بیان کر رہا ہے ان کا مزاک اڑانا شریعت کے کسی رول کا کسی اصول کا مزاک اڑانا ایک ہمارے کلاس کے ایک سوڈنٹ تھے ان کے متعلق ایک بات تھی طلاق کا کسی کا مسئلہ تھا تو ان کے بڑے بزرگ آئے اور آ کر کہنے لگے لوگ بھلا دیں ایسے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے ساتھ ہی اپنی وائف کو کہتے ہیں لوگ میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں بھلا ایسے طلاق ہو جاتی ہے وہ ایسے نہیں طلاق ہوتی مزاک اڑائے جا رہے ہیں وہ مولوی صاحب تک بات پہنچی انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ہی تو طلاق ہوتی کہنے لگے مولوی صاحب سانت وڑیگال سمجھنے لگ دی ہمیں پتہ یہ میری بیوی ہے میں اس کا شہر ہوں ہم کوئی طلاق تلق نہیں مانتے بھئی جب قرآن کہہ رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں عدد کے مسائل ہیں لوگ عمل نہیں کرتے عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے دیکھیں ایک شخص کسی چیز پر عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے لیکن وہ اس کا سرے سے ہی انکار کر دے تو وہ کفر ہو جائے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے لیکن وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے اللہ کا انکار کرنا نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے انکار کرنا بنیادی تین باتیں نوڑ کر لیں اللہ کا انکار کرنا نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرنا شریعت کا انکار کرنا یا ان تینوں کا انکار کرنا یا ان تینوں میں سے کسی چیز کا مزاک اڑانا یہ واضح کفر ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے انشاءاللہ کا مزاک اڑانا یہ بہت بڑی ایک جہالت ہے انشاءاللہ کا مزاک اڑا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک حدیث ارز کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے عذاب کا ذکر کر رہے تھے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزہ کی آگ کو ایک ہزار سال تک پکایا وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال پکایا وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک پکایا وہ سیاہ ہو گئی شعب العیمان میں یہ حدیث ہے وہ سیاہ ہو گئی ہے اب اس کے شول سیاہ ہیں بجتے نہیں ہم دوزہ کا مزاق اڑاتے ہیں جب حضور نے یہ بیان فرمایا ایک حبشی حضور کے سامنے صحابی بیٹھا گئے رونے لگ گئے چیخنے لگ گئے گر گئے رو رو کر دوزہ کے خوف کی وجہ سے جبریل امی حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اس کے متعلقہ یہ کیوں رو رہا ہے حضور نے بتایا یہ حبشی ہے فلان علاقے کے رہنے والا ہے دوزہ کی عذاب کا سنا تو ڈر کے رونے لگ گیا فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو میرے عذاب کی خوف سے رویا میں اس کو دوزہ سے بچا کر جنت میں ہنساؤں کا تو عذاب سے تو خوف کرنا چاہیے نا حضور کی صفت بشیر و نظیر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے عذاب کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے قرآن کریم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين